دوستو سواگت ہے آپ کا آت کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ای ایم پی ویپنز کے بارے میں بات کریں گے ای ایم پی ویپنز حال ہی میں چرچہ میں آ گئے ہیں جب ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ گلوبر ٹائمز میں ایک خبر شپی ہے جس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے دیش کے ایک ای ایم پی ویپن نے چائنا کے کسی ہیلیکوپٹر کو گرا دیا ہے جس میں ان کے ساتھ لوگ مارے گئے ہیں اس کے بعد میں اس ای ایم پی ویپن کے بارے میں چرچہ ہونے شروع ہو گئی ہے تو چلیے آج کیسے ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے سسٹم ہوتے ہیں اور کیا بھارت کے پاس ایسے سسٹم آویلبل ہیں یا نہیں جب کوسوو میں جنگ لگی تھی تب پہلی بار ایسی خبریں آئی تھی کہ امریکہ نے ایک نئے طرح کے ویپن کو ٹیسٹ کیا ہے اس نئے ویپن کو امریکہ کا سب سے زیادہ سیکٹ ویپن کہا جا رہا تھا جو کہ ریڈیو الیکٹرونک ایکویمنٹ کو تباہ کر دیتا تھا ریشن سائیڈ نے بھی کہا تھا کہ انہیں بھی ایسی ریپورٹس ملی ہیں کہ ایسے بومبز بی ٹو سٹیلتھ بومبرز نے گرائے ہیں جس سے الیکٹرونک ایکویمنٹ تباہ ہو جاتے ہیں لیکن پینٹرگن نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ایسے کسی بھی ویپن کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی بھی ایسے ویپن کو بنا نہیں رہے ہیں تب اس کے بارے میں ایسی جانکاری دی گئی تھے کہ یہ ایسا ویپن پرتیت ہوتا ہے جس سے کہ کروس مسائل یا دوسری سٹینڈ آف مسائل سے ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے سٹینڈ آف پلیٹ فرم سے بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ویپن کو کسی ٹارگیٹ کے بہت جان نزدیک ایکسپلوڈ کیا جا سکتا ہے جس سے اس میں سے ایسی ہائی پاور مائکرو ویوز نکلیں گی جو کہ کسی بھی سرکیٹ کو یا الائٹرونک ایکویمنٹ کو تباہ کر دیں گی جو کہ کسی بھی کمپیوٹر یا کمیونکیشن ایکویمنٹ میں لگے ہو یہ ای 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 پی ویپن اتنے جیدہ خطرناک بتائی جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی سوفٹ ویر کو ایریز کر سکتے ہیں اور پورے کے پورے کمپیوٹر سسٹم کو فرائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویپن سسٹم کے بارے میں ایسی جانکاری بھی دی گئی تھی کہ اگر شوٹے ای 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 ویپن بنانے ہو تو وہ بہت بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے بیسک ایکویمنٹ چاہیے وہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ای ایم پی ویپنز کے بارے میں سب سے پہلے تب پتا چلا تھا جب ہوا میں ہی نیوکر ویپنز کو ٹیسٹ کیا گیا تھا امریکہ نے اپنے نیوکر ویپنز کو ہوا میں ٹیسٹ کیا تھا اس ٹیسٹ کے بعد ایسے نتیجے ملے تھے جسے ایسا پتا چلا تھا کہ جہاں پر بومب کو ڈیٹرنیٹ کیا گیا تھا اس کے نزدیک کا جو ایریا تھا وہاں پر سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ فرائی ہو گئے تھے جانے کہ اس بومب کے ڈیٹرنیشن کے بعد ایسی کرنے جا ایسی ویفز جنریٹ ہوئی تھیں جس نے نزدیک کے سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ کو فرائی کر دیا تھا اس ایفیکٹ کو ای ایم پی ایفیکٹ کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ شوٹی اور بہت زیادہ تیز الیکٹرومیگنیٹک پلس نکلتی ہیں جو کی ایکسپلوجن کے سور سے دور فیلتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنے سور سے دور چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کی انٹینسٹی جا ان کی ایفیکٹیونیس کم ہوتی جاتی ہے اسے تھیوری آف الیکٹرومیگنیٹیزم کہا جاتا ہے اسے تھیوری آف الیکٹرومیگنیٹیزم گورن کرتی ہے اسی ای ایم پی ایفیکٹ کو ملٹری ٹکنالوجی میں استعمال کرنے کی باتیں ہوئی ہیں جو کی ایک ایسا ایفیکٹ جنریٹ کر سکتی ہیں جس سے کسی بھی الیکٹرونک ایکویمنٹ جا کسی بھی الیکٹرک ایکویمنٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں یا ریڈیو ہو سکتے ہیں یا ریڈار ریسیورز ہو سکتے ہیں انہی ویپنز کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دیش اپنے ایکویمنٹ کو انہی لیکٹرومیگنیٹک ویب سے بچنے کے لیے مضبوط بناتے آ رہے ہیں ہمارے ایچیل اور ڈی آ ڈی آ ڈی انہیں بھی تیجس مارک ون ویریانٹ کے الیکٹرومیگنیٹک ایفیکٹ سے بچنے کو لے کر ان کی بہت کڑی ٹیسٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اس کے اوپر ای 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 ویبز کی ٹیسٹنگ کی تھی جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس میں جو الیکٹرونک ایکویمنٹ لگے ہیں وہ ای 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 ٹیک سے بچ سکتے ہیں یا نہیں کمپیوٹرز جو کی ڈی آٹا پرسیسنگ سسٹمز یا کمیونکیشن سسٹمز یا ڈسپلیس میں جہاں انڈسٹریل کنٹرول اپلیگیشنز میں لگے ہوں جس میں روڈ اور ریل سگنلنگ بھی شامل ہے وہ اس ای 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 ٹیک سے دیسٹرائی کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ملٹری کے ایکویمنٹ ہیں جیسے کہ سگنل پرسیسرز ہیں یا الیکٹرونک فلائٹ کنٹرولز ہیں جیسے بھی ای 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 ا سکیں انہیں ڈائریکٹڈ اینرڈی ویپن کی کیٹیگری میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے یہ ویپن جو ای ایم پی فیکٹ جنریٹ کریں گے وہ نیوکل باوم سے جنریٹ ہوئے ای ایم پی فیکٹ سے تو کم پاورفول ہوں گے لیکن اس کی رینج کو کچھ میٹر سے لے کر کچھ کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے ایسے ویپنز کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ انہیں ایک کرافٹ یا مسائل سے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ یہ کچھ دیشوں دوبارہ ڈیولپ بھی کیا جا چکے ہیں بوئنگ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ای ایم پی مسائل کو ڈیولپ کیا ہے جس کا نام انہوں نے کاؤنٹر الیکٹرونکس ہائی پاورڈ مایکرو ویو اڈوانس مسائل پر جائٹ چیمپ رکھا ہے اسے اوٹا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج کی اوپر ٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ دوزر بارہ میں کیا گیا ایک ٹیسٹ تھا اس کے ساتھ ہی شوٹے ای ای ایم پی ویپنز کو بنانا بھی فیزیبل ہے ایک سوٹکیس کے سائز کے ای ای ایم پی ویپن بنائے جا سکتے ہیں جن کی رینج کم ہو جا انٹیلیجنس ایجنسی بھی انہیں استعمال کر سکتی ہیں ان ویپن سسٹم کے بارے میں ایکسپرٹس ایسا مانتے ہیں کہ انہیں ڈیولپ کر پانا بہت زیادہ آسان ہے اور انہیں بنانے میں کچھ زیادہ خرچ بھی نہیں آتا ہے دوزر تین میں سی بی ایس نیوز نے ایک سب سے پہلے ای بوم کو ٹیسٹ ہونے کی بات کو ریپورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلا ای بوم ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں امریکہ کی ائر فورس نے ایک ایراکی ٹی وی سینٹر کو ہٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹر الائٹرومیگنیٹک پلس ڈیوائز کا ٹیسٹ کیا تھا ہماری انڈین ڈیفینس سلچین ڈیوائی ایسے بومز کو ڈیوائی کر رہی ہے جو کی ایسی الیکٹرومیگنیٹک شاک ویوز کو نکالے گی جو کی کسی بھی الیکٹرونک سرکٹ اور کمیونکیشن نیٹورک کو تباہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں تب کے دی آڈیو چیف اور سائنٹیفک اڈوائیسر اویناس چندر نے جانکاری دی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا الیکٹرومیگنیٹک بوم ڈیویلپ کر رہے ہیں جسے ملٹریک بھی استعمال کر سکے گی اسے ملٹریک کو ایک ایسی آپشن ملے گی جسے کہ وہ دشمن کے موبائل ٹارگٹس اے ڈیفینس سسٹمز اور موبائل یا سٹیٹک لڈارس اور نیول ویسلز کو تباہ کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگلی بار اگر کارگل یا ایل ایسی وائیولیشن ہوتی ہے تو ہم وہاں پر کسی گن کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ہم موٹار شیل کا استعمال کریں گے بلکہ ایک الیکٹرومیگنیٹک بوم کو تھوک کریں گے جو کی اس ایریا میں بلکل تباہی مچا دے گا اور وہاں پر جو بھی الیکٹرومیگنیٹک سسٹم موجود ہوں گے ان سب بھی کو فرائی کر دی گا ابھی تک جو ہم نے الیکٹرومیگنیٹک ای ایم پی ویپن کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کام کیا ہے اور جو جانکاری پبلک میں اویلبل ہے اس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو کالی فائیو تھاؤزنڈ سسٹم ہے وہ بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے کالی کا مطلب ہے کلو ایمپیر لینئر ایجیکٹر سسٹم اس کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ یہ ایسی مایکرو ویوز فائر کرتا ہے جسے کسی بھی الیکٹرونک ایکویمنٹ کو فرائی کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا کسی بھی ایک رافٹ یا مسائلز کے گینسٹ ایک بہت بڑا دیفنسیو سسٹم ہو سکتا ہے اور ایک اوفنسیو سسٹم بھی ہو سکتا ہے یہ بہت جدہ پاورفل ریلیٹیویسٹک الیٹرون بیم کو فائر کر سکتا ہے اس پرجیکٹ کو نائنٹی ایٹی فائیو میں شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس پرجیکٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن بعد میں اس پرجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی نئی جانکاری نہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں جب پارلیمنٹ میں پوچھا گیا تھا تو ہمارے ڈیفنس منسٹر نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ پرجیکٹ ایک سیکٹ پرجیکٹ ہے اور ہم اس کے بارے میں جانکاری نہیں دے سکتے ہیں اس پرجیکٹ کے بارے میں ایسے دعوے ہوتے رہے ہیں کہ اس پرجیکٹ کو بہت بات ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ایسی جانکاری ملی تھی کہ اس سے پہلے جب ہمالیا میں ایک ایولانچ آیا تھا جس میں برف نیچے دھسنی شروع ہو گئی تھی جس کی چپیٹ میں پاکستان کے بہت سارے سینک آ گئے تھے اس کے بارے میں بھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر ہماری آرمی نے ایسے ہی ویپن کو ٹیسٹ کیا ہے جس کے کارل ان کے سینک نیچے دب گئے تھے لیکن یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے لیکن کیونکہ اس پرجیکٹ کو چلتے ہوئے ابھی تک تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرجیکٹ ویپنائیزیشن سٹیج میں پہنچ چکا ہوگا اور ابھی یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے تیار بھی ہوگا اس سے پہلے اس پرجیکٹ کے بارے میں ایسی جانکاری تھی کہ اس پرجیکٹ کو صرف کمرشل پرپس کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اس کی ویپنائیزیشن کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے اور اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے ابھی تک کسی بھی پورٹیبل روپ میں ویپن کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم ای 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 پی ویپن کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے اگر آپ سوچیں کہ اگر ہماری چائنہ کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ وار ہو رہی ہو اور اگر ایسے ویپن کو کسی بھی ان کی ایک بڑی سیٹی کے اوپر فائر کر دیا جائے جہاں ان کے کسی بھی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر فائر کر دیا جائے تو ان کی آرمی کسی بھی الیکٹرونک ایکویمنٹ کا استعمال نہیں کر پائے گی اور ان کے سب ہی کمیونکیشن سسٹم ٹھپ ہو جائیں گے اور ان کے جو ایکویمنٹ یا ویپن کے اندر جو الیکٹرونک سسٹم لگے ہوں گے وہ بھی فرائی ہو جائیں گے اور وہ اپنے سسٹم کو استعمال بھی نہیں کر پائیں گے یہی کارنا ہے کہ ایسے سسٹم کو فیوچر کا ویپن سمجھا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر